ایو اللہ کے باستے اپنا عقیدہ اپنے اندر رکھو اپنا مسئلہ کا اپنے پاس رکھو اس پر مضبوطی سے جمعو لیکن دوسرے کو مسلمان سمجھ کر اس کو عزت دو احترام دو اس سے محبت کرو اس درجہ کی نفرت اللہ کے باستے ہم اس سے باہر نکلیں ایک دوسرے کے لیے اپنے سینوں کو غصت دیں بغداد کی تباہی کے پیچھے فرقہ واریت بہت بڑا فیکٹر تھا اندلس کی تباہی کے پیچھے فرقہ واریت بہت بڑا فیکٹر تھا قوم اس امت کو باہر والوں نے کم توڑا ہے اور آپس میں ٹوٹ کے یہ زیادہ بکھرے اور تباہ اور برباد ہوئیں میرے نبی کی آخری وسیعت میرے بعد ایک دوسرے کی گردنیں نہ کٹنے لگ جانا اس کو اپنے کفر سے تشبیح تک میرے بعد کافر نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں کٹنے لگ جاؤ ایک دوسرے کی گردنیں کٹنے کو اپنے کفر کے ساتھ تشبیح دی ہے میرے بھائیو اللہ تعالی بہت کریم ہے ایک بدو آیا کہنا کہ یا رسول اللہ قیامت کے دن حساب کون لے گا آپ نے کہا اللہ لے گا کہنا کہا کہنا کہا رب قربہ کی قسم مزے ہوٹی مزے ہوٹی آپ نے کہا یہ کس بات پہ کہہ رہے ہوں کہ ان الکریم اذا قدر عفا سخی بادشاہ جب پکڑ بھی لیتا ہے تو چھوڑ دیتا ہے تو اتنے کریم اللہ سے واسطہ ہے اور اتنے کریم محبوب سے واسطہ ہے اللہ نے اپنا نام بھی رکھا رعو فالرحیم اللہ کل کائنات کے انسانوں کے لیے رعو فالرحیم ہے اور اپنے حبیب کے لیے رکھا میرا محبوب ایمان والوں کے لیے رعو فالرحیم ہے دو رعو فالرحیم کے درمیان ہیں اور کسی کے کفر کا فتوہ دینا آسان کام نہیں اللہ کی قسم پیش ہونا پڑے گا اللہ رسول کی بارگاہ اپنی طاقت ضائع نہ کرو اپنا وقت ضائع نہ کرو اپنا پیسہ ضائع نہ کرو آپ لوگ دنیا نہیں پھیرے ہو اللہ نے مجھے دنیا پھیر آئی اللہ نے مجھے پڑھنے کا موقع دیا قوموں کے عروج و زوال دیکھے تو نہیں پڑے ہیں اور آج اپنی قوم کا زوال دیکھ رہا ہوں اس زوال کے پیچھے لورڈ شیڈنگ نہیں ہے اس زوال کے پیچھے پیسے کی کمی نہیں ہے اس زوال کے پیچھے ٹکنالوجی کی کمی نہیں ہے اس زوال کے پیچھے اخلاق کی بربادی ہے کردار کی بربادی ہے سارا بازار جھوٹ بول رہا ہے تو بجائے فرقہ واریت کی آگ بھڑھ گانے کے سچ پہ بولو سچ پہ بولو سارا بازار دھوکہ دے رہا ہے تو فرقہ واریت پہ بولنے کی بجائے سچ دیانتداری پہ بولو میرے نبی کی جو صفتیں ہائی لائٹ ہوئیں کفر کی زبان سے صادق امین میرے نبی نے فرمایا میرا امت یہ ہر گناہ کر سکتا ہے جھوٹ نہیں بول سکتا دھوکہ نہیں دی سکتا تو میرے عزیزو کیوں اپنی طاقل ضائع کر رہے ہو کیوں اپنا پیسہ ضائع کر رہے ہو پھر ایک دوسرے کے خلاف کلپ کاٹ کے دونوں جھوٹ بولتے چلے جا رہے ہیں اور ہر قسم کی حیرہ پھری سے کام لے رہے ہیں اور پھر اپنے آپ کو اہل حق ہونے کا لیبل لگاتا ہے سبحان اللہ ہنسی آتی ہے ایسی نادانی پر کہ ہر قسم کا جھوٹ اور ہر قسم کا غلط کر کے ہم اہل حق ہیں اور ایک قضا ہے ہم اہل حق اللہ کرے ساری اہل حق ہیں جس نے کلمہ پڑھا ہے اور کلمہ پہ مر گئے انشاءاللہ جنت میں جائے گا ہم اپنے سینے کو شادہ کریں بِحَسْ بِمْرِئِمْ مِنَ الشَّرِّ أَنِيَخْطِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمْ کسی کی میرے حبیب کا فرمان ہے کسی انسان کے برا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ دوسرے کو حقیر جانے آو گئے ہم امت بن کے چلیں امت بن کے رہیں محبت سے اپنے سینے کو شادہ کریں کھلے ماں سے ملیں کھلے دل سے ملیں محبتیں تقسیم کریں اللہ بھی خوش ہوگا اس کا معبوب بھی خوش ہوگا اپنے مسلک پہ جمعو اپنے عقیدے پر جمعو اللہ رسول کے واسطے اوروں کو راستہ دو محمد سید کونینی باقا قال لین والفریقینی من عرب ومن عاجامی